دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe مکان مالکان کے اختیارات میں اضافے کا قانون Ontario SMD کے سامنے شہیوں کی جانے سے اتجاج کیا گیا کینیڈین وزیراعظم کی رہائشگاہ کے پاس سے گرفتار ہونے والا شخص وزیراعظم کے لئے خطرہ قرار بائش کرمنل چارجز آئیت کر دیے گئے قوائد کے خلاف ورزی انڈریو شیئر بغیر کسی ماس کے چورانٹو کے پیورسن ائرپورٹ پر دکھائی دیے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث حلاق ہونے والے افراد کی تعداد 8711 تک جا پہنچی ہے امریکہ کا قوائم متحدہ اور کانگرس کو عالمی ادارہ صحت سے دزبرداری کا نوٹس امریکہ عالمی ادارہ صحت کو سب سے زیادہ فنڈز پر رہم کرتا ہے چین امریکہ کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے ایف پی آئی چیف کا کہنا ہے کہ چین امریکہ کی کرونا وائرس پر تحقیق کو سبوتارش کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروز انیس لاکھ چوبن ہزار نو سو بیالس تک جا پہنچی ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہم خبر تفصیل کے ساتھ چند روز قبل کانیڈین وزیر آزم اور گورنر جنرل کی رہائشگاہ کے پاس سے گرفتار ہونے والے شخص کو وزیر آزم کے لئے خطرہ قرار دے دیا گیا ہے تفصیلات اس رپورٹ میں چند روز قبل کانیڈین وزیر آزم اور گورنر جنرل کی رہائشگاہ کے پاس سے گرفتار ہونے والے شخص کو وزیر آزم کے لئے خطرہ قرار دیا گیا ہے ریڈیو ہال سے گرفتار کانیڈین فوج کے مسلح اہلکار پر بائیس کرمینل چارجز آئیت کر دیے گئے عدالتی دستاویزات کے مطابق چھالیس سالہ کورے ہورن وزیر آزم کے لئے خطرہ بنا جو ان کی موت یا جسمانی نقصان کا باعث ہو سکتا تھا آر سی ایم پی کی جانب سے ملزم کے خلاف مزید تحقیقات جاری ہیں ملزم پولیس کی حراست میں ہے اور اسے سترہ جولائی کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا ملزم کے پاس سے اسلحہ برامد ہوا جس میں ایک ایم چودہ رائیفل ایک آلہ میار کا ریوالور ایک ممنوع ہتھیار جس کا کورے ہورن کے پاس لائسنس بھی نہیں تھا ایک لیک پیل موز برگ شارٹ گن شامل ہے جبکہ ملزم سے ایک ممنوع زیادہ گولیوں کی حد والا گولیوں کا میکزین بھی برامد ہوا ہے کینیڈین صوبے آنٹیریو میں مکان مالکان کو کراہ داروں کے ساتھ معاملات تیہ کرنے کے لئے مزید اختیارات دینے سے مطالق نائے بل کے خلاف آنٹیریو اسمبلی کے باہر سیکڑوں لوگوں نے احتجاج کیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین صوبے آنٹیریو میں مکان مالک کو کراہ داروں کے ساتھ معاملات تیہ کرنے کے لئے مزید اختیارات دینے سے مطالق نائے بل کے خلاف آنٹیریو اسمبلی کے باہر سیکڑوں لوگوں نے احتجاج کیا مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارٹس اٹھا رکھے تھے جبکہ ان کی جانب سے مطالبات کے حق میں نارے بھی لگائے گئے مظاہرے میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ انہیں خدشہ ہے کہ مالکان کو زائد اختیارات دیے جانے سے کرونا وائرس کی پابندیاں ختم ہونے کے بعد مالکان کے لئے کراہ داروں کو بے دخل کرنا آسان ہو جائے گا اس سے قبل مظاہرین نے ٹرونٹو کے میر جان ٹوری کی رہائشگاہ کے باہر بھی مظاہرہ کیا امارت کے داخلی دروازے پر مظاہرین کی پولیس سے جھڑب بھی ہوئی تاہم کوئی نقصان نہیں ہوا پولیس کے مطابق مظاہرے کے دوران کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی کوئی شخص زخمی نہیں ہوا اور نہ ہی آسو گیس اسپریے کیے گئے پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر کیے جانے والے دعوے صداقت پر مبنی نہیں ہیں مظاہرین پولیس آفیسرز کو دھکے دے کر امارت تک رسائی کی کوشش کر رہے تھے تاہم وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے کنزربیٹی رہنمائے انڈریو شیئر کو ٹورانٹو کے پیرسن ائرپورٹ پر ڈپارچر گیٹ پر بغیر ماسکیں دیکھا گیا جو قواعد کی کھلی خلاف ورزی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں انڈریو شیئر بغیر کسی ماسکیں ٹورانٹو کے پیرسن ائرپورٹ پر دکھائی دیئے ہیں ہوای اڈے کے قواعد میں کہا گیا ہے کہ تمام مسافروں اور ملازمین کو ہر وقت ماسک پہننا چاہیے میڈیا رپورٹس کے مطابق کنزرمیٹیف رہنما انڈریو شیئر کو ٹورانٹو کے پیرسن ائرپورٹ پر ڈپارچر گیٹ پر بغیر ماسکیں دیکھا گیا جو قواعد کی کھلی خلاف ورزی ہے جو ٹرمینل سے گزرنے والے تمام مسافروں پر لاغو ہوتے ہیں انہیں ائرپورٹ پر مینیٹوبا کے پریمیر برائن پیلسٹر کے ہمراہ دیکھا گیا جب وہ فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے اس موقع پر پیلسٹر نے بھی ماس اتارا ہوا تھا شیئر کے ایک ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آٹوواز سفر کے دوران شیئر نے ماس پہنا ہوا تھا جسے انہوں نے فون کال کے دوران اتارا تھا تاہم وائرل ہونے والی تصاویر میں انہیں کال پر بات کرتے نہیں دیکھا گیا کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8711 تک جا پہنچو ہے تفصیلات اس رپورٹ میں کینیڈا میں عالمی وبا کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد ایک لاکھ چھ ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ چھ ہزار ایک سو سرسٹھ ہو گئی ہے م کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8711 تک جا پہنچی ہیں کیو بیک سوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے تاہم وہاں اب کرونا وائرس کے کیسز میں کمی آنے لگی ہے سوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد پچپن ہزار نو سو ستانوے ہو گئی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار پانچ سو نوے تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے چھتیس ہزار ساٹھ افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد دو ہزار چھ سو اکانوے ہیں البرٹا میں آٹھ ہزار چار سو چھتیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ ایک سو ستاون افراد کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں اونتیس سو نوے افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک سو تیراسی ہے امریکہ نے اقوام متحدہ اور کانگرس کو عالمی دارہ صحت سے دست برداری کا نوٹس دے دیا ہے صدر ٹرم کہہ چکے ہیں کہ عالمی دارہ صحت چین کے زیر اثر ہے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ نے اقوام متحدہ اور کانگرس کو عالمی دارہ صحت سے دست برداری کا نوٹس دے دیا ہے صدر ٹرم کہہ چکے ہیں کہ عالمی دارہ صحت چین کے زیر اثر ہے کانگریس کی خارج کمیٹی کے رکن نے کہا ہے کہ اس سے امریکی بیمار اور امریکہ تنہا رہ جائے گا ڈیبلیو ایچ او کو امریکہ ہی سب سے زیادہ فنڈ مہیا کرتا ہے امریکہ اور عالمی دارہ سہت کی راہیں جدہ ہونے لگیں امریکہ نے اقوام متحدہ کانگریس کو عالمی دارہ سہت سے دست برداری کا نوٹس چاری کر دیا صدر ٹرم کہہ چکے ہیں کہ عالمی دارہ سہت چین کے زیرے اثر ہے اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل کے ترجمان نے تزدیق کی ہے کہ امریکہ نے عالمی دارہ سہت کی اپنی رکنیت ختم کرنے کے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے جس کا اطلاق 6 جولائی 2021 ہوگا امریکہ میں کرونا وائرس سے 31 لاکھ افراد متاثر جبکہ 1 لاکھ 34 ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں امریکہ عالمی دارہ سہت کو سب سے زیادہ فنڈ فراہم کرتا ہے 2019 میں ادارے کو 40 کروڑ ڈالر دیئے جو ادارے کے کل بجٹ کا 15 فیصد ہے ایف بی آئی کے ڈیریکٹر کرسٹوفر ری نے کہا ہے کہ چینی حکومت کے جانب سے چوری اور جاسوسی کے اقدمات امریکہ کے مستقبل کے لیے سب سے بڑا تبیر المدتی خطرہ ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں امریکی ادارے ایف بی آئی کے سربراہ نے کہا ہے کہ چین امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے واشنگٹن کے ہٹسن انسٹیوٹ میں خطاب کرتے ہوئے ایف بی آئی کے ڈیریکٹر کرسٹوفر ری نے کہا کہ چینی حکومت کی جانب سے چوری اور جاسوسی کے اقدمات امریکہ کے مستقبل کے لیے سب سے بڑا تبیر المدتی خطرہ ہیں انہوں نے مزید کہا کہ چین امریکہ کی کرونا وائرس پر تحقیق کو سبوتاس کرنے کی بھی کوششیں کر رہا ہے چین کی پوری ریاست اس کوشش میں ہے کہ کسی بھی طرح دنیا کی واحد سپر پاور بنا جائے یاد رہے سے قبل صدر ٹرم بھی چین کے خلاف بیانات دیتے رہے جس کی اقوام متحدہ کے اداروں کی جانب سے بھی مزمت کی گئی ٹرم کرونا وائرس وبا کی ذمہ داری چین پر ڈالتے رہے جس پر چین نے امریکہ کو موت اور جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ کرونا وائرس دراصل امریکی فوج چین لے کر آئی دنیا بھر میں کرونا کے وار جاری ہیں مولک وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ چھالیس ہزار سات سو بیس ہو گئی ہے تفصیلات اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ انیس لاکھ چون ہزار نو سو بیالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں پانچ لاکھ چھالیس ہزار سات سو بیس ہو گئیں امریکہ تحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ تیس ہزار نو سو بہتر افراد مات کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد تیس لاکھ ستانوے ہزار چوراسی ہو چکی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرس میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے جہاں کرونا کے مریضوں کی تعداد سولہ لاکھ چہہتر ہزار چھ سو پچپن تک جا پہنچی ہے جبکہ یہ وائرس چھ سٹھ ہزار آرٹھ سو سرسٹھ زندگیاں نگل چکا ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرس میں تیسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے جہاں کرونا سے بیس ہزار چھ سو ترپن ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد سات لاکھ تیتالیس ہزار چار سو اکیاسی ہو گئی کرونا وائرس سے روس میں کل امواد دس ہزار چار سو چورانوے ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد چھ لاکھ چورانوے ہزار دو سو تیس ہو چکی ہے ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد گیارہ ہزار نو سو اکتیس ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز دو لاکھ پیتالیس ہزار چھ سو اٹھاسی ہو گئے اٹلی میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات چونتیس ہزار آٹسو ننانوے ہو چکی ہیں جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز دو لاکھ اکتالیس ہزار نو سو چھپن ریپورٹ ہوئے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات دو ہزار سترہ ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ سترہ ہزار ایک سو آٹھ تک جا پہنچی ہے تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہنگے تاک ٹی وی تاک ٹی وی